ایک ماں کی تڑپ میں بھی مریضوں سے نمٹ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ بچے کو اٹھائے بکھلائی ہوئی میرے کلیلنگ میں آئی پھولی ہوئی سانسیں بتا رہی تھی کہ پیدل آئی ہے اپنے ہلیے سے بے نیاز لگتی تھی بچے کو بیڈ پر لٹھا کر تیزی سے میری طرف مڑی اس کے کچھ کہنے سے پہلے میں جلدی سے اٹھا اور بچے کا معاینہ کرنے لگا کلے میں انفیکشن کی وجہ سے اسے تیز بخار تھا جس کے سبب اس پر گندگی تاری تھی میں نے مکمل چیک اپ کے بعد اسے ضروری میڈیسن دی اور انجیکشن شامل کر کے ڈرپ لگا دی اس تمام وقت وہ بے چینی سے بچے کے ارد گرد گھومتی رہی میں نے اسے بولا اس کے قریب کرسی پر بیٹھ جاؤ ڈرپ ختم ہونے تک انشاءاللہ عزا وجل بچے کا بخار اتر جائے گا بیٹھ کر بھی اسے سکون نہ ملا آیتیں پڑ پڑ کر اس پر دم کرتی رہی بار بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی اس کا مو چمتی اور اپنے آنسو ساف کرتی رہی تب ہی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی جس سے خون رس رہا تھا میں نے پوچھا تمہارے پاؤں کو کیا ہوا جھک کر دیکھا اور بے دلی سے مسکرا کر بولی روڈ پر بہت رش تھا سواری کے انتظار میں دیر ہو جاتی اس لیے بھاگی چلی آئی میرے گھر سے بہت دور تو نہیں ہے آپ کا کلینک لیکن یہ خون میں نے کہا تو سر جھکا کر شرمندگی سے بولی گھر سے نکلتے ہوئے جوتی بدلنے کا خیال نہیں رہا گھلی کی نکر پر موچی بیٹھتا ہے نا اس کی کوئی کیل اس پلاستک کی جوتی میں آ گئی ہوگی پاؤں اٹھا کر دیکھا تو واقعی ایک بڑی کیل جوتی سے آر پار ہو گئی تھی جس نے اس کے تلوے میں اچھا خاصا زخم کر دیا تھا میں نے نرس کو پاؤں صاف کر کے پٹی کرنے کو کہا جب بچے کی حالہ سملی تو سکون اس کی روح میں سما گیا اسے اٹھا کر جانے لگی تو میں نے کہا تمہارے پاؤں میں اتنا گہرہ زخم ہے درد نہیں ہو رہا کیا بچے کو سینے سے لگا کر چومتے ہوئے بولی ڈیکٹر صاحب درد جب دل میں ہو تو پاؤں میں کہاں رہتا ہے اس لئے خدارہ اپنے والدین کی قدر کیا کریں